جیس نے نوروز کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے وزیرالہ گلگت پلیستان خالد خرشید صاحب پوری کابینہ کے ساتھ اس وقت سکردو میں موجود ہیں اور اس وقت شاہی پولو گراؤنڈ میں موجود ہیں اور جیس نے نوروز کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے آج کی جو تقریب ہے اس میں خصوصی طور پر شرکت کر چکے ہیں وزیرالہ گلگت پلیستان صاحب اور اول آل جو ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں زلی انتظامیہ کے ساتھ وزیر سیاحت گلگت پلیستان راجہ ناصر علی خان مقبون صاحب کا کافی کردار ہے اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ جیس نے میفنگ اور جیس نے نوروز اور 23 مارچ کے حوالے سے جو مناسبت ہے اس کا بیسک تھیم کیا ہے کیونکہ یہ جو جیسن منایا جا رہا ہے نامور کوپیما محمد علی صدپارہ کے نام سے منصوب کیا جا رہا ہے تو راجہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کو نیشنل انٹرنیشنل ٹوریس بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جو آپ کی کیبنیٹ ہے وہ بھی ساری یہاں پر موجود ہے تو اس ایونٹ کو اور اول آل گلگت پلیستان کے جو فیسٹیوال سنگو کیسے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ امیزنگ بلتستان میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آج کا ایونٹ ہے ہم محمد علی صدپارہ کے نام کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ وہ ہمارے ریال ہیرو ہے گلگت بلتستان کے اس نے جو شناخت بنائے بلکہ پوری دنیا میں گلگت بلتستان کا ایک نام بنایا تو ہم ان کو اپیشیٹ کرتے ہیں ان کی جو راہ ہے ان کے جو کنٹریبیوشن ان کی جو اپنی زندگی کو اس نے اپنے دعو پر لگا کر پاکستان کا نام جو روشن کیا تو یہ ہمارے ریال ہیروز میں سے ہیں تو آج کے جو ایونٹ ہے نوروز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ ایونٹ ہر سال ہونے چاہے اور بہتر سے بہتر انداز میں ہونی چاہے کیونکہ یہ ہمارے ایک ثقافت اور اس کے پہچان ہے جیسے نوروز گلگت بلتستان اور سپیشلی بلتستان کی ایک پہچان ہے تو میں چاہوں گا کہ ہر سال اس سے بھی بہترین انداز میں ہم دیش نوروز کو کرائیں گے راجل صاحب چونکہ ہمارے یہاں پر فیسٹیولز کی جو تاریخی پسمنظر بھی دیکھا جائے تو کافی پرانے اور قدیم روایت ہمارے پاس ہے مگر اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو پروڈیکشن ہونی چاہے تھی وہ اس قدر نہیں ہوئی جو ہونی چاہے تھی اس حوالے سے آپ کی کیا پولیسیز ہوں گی بلکل کریں گے کیونکہ گلگت بلتستان کی پہچان ہی ثقافت اور سیاحت ہے تو گلگت بلتستان کو ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی سطح پر پہچانیں گے لوگ دیکھیں گے گلگت بلتستان کو یہ دنیا کا واحد خطہ ہوگا جو قدرتی خوبصورتیوں سے مالا مال ہے یہاں کے لوگ خوبصورت ہے یہاں کے لوگ انتہائی پر خوبصورت سیرت کے مالک ہے خوبصورت کردار کے مالک ہے اور بہت ہی مہمن نواز ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم آنے والے مہمانوں کو ہمیشہ سے جو ہمارے عدب بلتستان کے تحت ان کو خوش آمدید کہیں لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں ہمارے علاقے کو دیکھیں اور ہمیں پہ پذرائی ملے گی اور اس علاقے کی ترقی ہوگی تو میں چاہوں گا یہ ایونڈ جو ہے ہمارا ایک بہت ہی پرانا ایونڈ ہے اس کو ہم نے صدیوں سے بنا رہے ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ صدیوں تک ہی منائیں گے اور بہتر سے بہتر انداز میں بنائیں گے شیر جناب آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وزیر سیاحت گلگت پلستان راجہ ناصر علی خان مقون صاحب کا اور ان کا کہنا تھا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر میڈیا کی اٹنشن لی جائے گی اور یہاں پر اچھے خاصی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے نہ صرف گلگت پلستان کے قدیم روایات سے منسلک تہواروں کو پروزیکشن دی جائے گی یہاں کے سیاحتی مقامات کو بھی فرو دیا جائے گا